السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ حضرت کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کسی نے کھڑے ہو کر پیشاپ کر لیا تو کیا اس پر گسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے بہت ہی بہترین مسئلہ ہے اور آج کل ہمارے نوجوان اس مسئلے سے نواقف ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے سے کیا گسل انسان پر واجب ہو جاتا ہے یا نہیں تو دیکھئے کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرنے جب انسان نوجوان مجبوری کے اندر کرے کیونکہ مجبوری بہت سی جگہ انسان کے لئے مجبوری ہے مثال کے طور پر ریلوے سٹیشن پر اب بیٹھنے کی صدیتہ نہیں ہے یا کوئی انسان جو ہے وہ ہوائی جہاد کا جب سفر کرتا ہے تو ائرپورٹ وغیرہ پر جو ہے وہ بیٹھ کر پیشاپ کرنے کی جو ہے وہ جگہ نہیں رہتی ہے تو اسی صورت میں انسان جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاپ کرتا ہے لیکن کچھ نوجوان وہ ہیں جہاں بیٹھنی کی صدیتہ رہتی بھی ہے تو بھی جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو کر ہی پیشاپ کرتے ہیں تو دیکھئے مجبوری کے تحت تو کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا جائز ہے اور احادیث رسول بخاری شریف کے حادیث سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کے تحت پریشانی کے تحت آپ نے کھڑے ہو کر پیشاپ کیا بھی ہے تو مجبوری کے اندر اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر پیشاپ کرے تو کوئی حرج نہیں اور اس سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے لیکن جہاں مجبوری نہ ہو تو انسان کو خیال لکھنا چاہیے کہ وہ انسان کھڑے ہو کر پیشاپ نہ کرے اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر پیشاپ کر لیتا ہے اور پیشاپ کے قطرے انسان کے بدن یا انسان کے کپڑے پر نہیں لگتا ہے تو انسان کا کپڑا بھی پاک ہے انسان کا جسم بھی پاک ہے اور اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے سے انسان پر گسل فرض نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی واجب ہوتا ہے اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر پیشاپ کرتا ہے اور اس پیشاپ کی چھیٹیں نہ انسان کے کپڑوں پر پڑتی ہیں نہ انسان کے جسم پر لگتا ہے تو انسان کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے کے بعد وہ انسان وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یہ بات یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کھڑے ہو کر ہم نے پیشاپ کر لیا تھا اب ہم ناپاک ہو گئے جب تک نہائیں گے نہیں تب تک نماز نہیں پڑھیں گے تو کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرنے سے انسان پر گسل فرض نہیں ہوتا ہے نہانا ضروری نہیں ہوتا ہے بس احتیاط رکھنا ہے کہ اس کے جو ہے وہ پیشاپ کے کترے انسان کے کپڑے یا بدن پر نہ لگے اور بالفرض اگر کپڑے یا بدن پر لگ گئے تو کپڑے کو دھو کر کے یا کپڑے کو تبدیل کر کے وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے کپڑے کے جس حصے پر وہ پیشاپ کے چھیٹے لگے ہیں پانی سے اسے صاف کر لے کپڑا پاک ہو جائے گا اور یا پھر بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑے کو تبدیل کر دے کپڑا بدل دے اور کپڑے کو بدل کر کے وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر جسم پر کہیں لگا ہے تو پانی سے اس جگہ کو دھولے انسان پاک رہے گا تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے سے انسان پر گسل فرض نہیں ہوتا ہے نہانا ضروری نہیں ہوتا ہے بس کھڑے ہو کر جب پیشاپ کرے احتیاط اس بات کا رکھے کہ اس کے چھیتے اس کے کپڑے پر یا پھر اس کے جسم پر نہ لگیں اگر لگ بھی جائیں تو کپڑا صاف کر لے یا پھر کپڑے کو تبدیل کر لے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ